جائے گی امام حسین اپنے چھوٹے سے بچے کو ساتھی کو دیا کہ لوگ اب ان کو بھی جو ہے دفن کر دو لیکن دیکھا کہ اب یہ شمر جو ہے بلا ظالم اور سفاق ہے اس سے کہا خدا سے ڈر اللہ سے ڈر تو اس نے جملہ استعمال کیا کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو پرے رہ کر کنالے پر لے کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں یہ قرآن مقدس ایک آیت منافق کے بارے میں میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اب ہمیں بھی فکر کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے آیا یہ آیت نہیں مجھ پر تو سیٹ نہیں ہو رہی یہ منافق کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ بازے لوگ وہے جو اللہ کی عبادت کنالے پر لہ کر کرتے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ لِتُمَا النَّبِيَ اگر اس عبادت کے ذریعے سے خیر ملتی ہو تو تو برابر ہے نماز پڑھنے سے مال میں اضافہ ہو تو تو برابر ہے اس لئے باز ہمارے مم میں دیکھتا ہوں تاجر جو ہوتا انچاشت کی نماز کا زیادہ احتمام کرتا ہے فجر چھوڑ دے گا لیکن چاشت احتمام کیوں روزی کی برکت چھوڑی ہوئی ہے حالانکہ فجر پڑے گا تو فرشتوں کی دعائیں ملے گی لیکن چاشت کا احتمام زیادہ کریں گے اس لئے روزی کی برکت چھوڑی ہوئی ہے اور کسی چیز کی برکت نہ چاہیے اور مال کے لئے تو آدمی سب کچھ کر لیتا ہے سوت تک بھی چڑھا جاتا ہے قرآن مقدس سے بازے لوگ وہ ہیں جو جو کنالے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں جب بھلائی ملتی ہے تب تو برابر ہے اور جب ذرا تھوڑی آزمائش آگئی فوراں دنیا کی طرف لپک جاتا ہے انہیں بھئی نہیں کرنائی ہے نماز پڑھنے سے کیا ہوئا دوگہ حق چلے گئے نماز پڑھنے سے کیا ہوئا سرویس چلی گئی صحابہ اکرام کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا تھا صحابہ اکرام کا کچھ بھی نہیں جا رہا تھا اور میرا سب کچھ جا رہا ہے اس آیت کی طرف اشانہ کرتے ہو شمرہ نہیں کہا میں تو کنالے پر رہ کر خدا کی بات کرنے والا ہوں انصاف کے لئے میں تو بنافق ہوں تو امام حسین نے دیکھا جب یہ آدمی دل کا بلا صفاق اور ظالم ہے تو انہوں نے اپنی عورتوں کی حفاظت کے لئے خیمے کی عرد گرد جو آگ جلا دی تاکہ دشمن کئی پیچھے سے حملہ نہ کر لے عورتوں پر امام حسین نے اپنی عورتوں کی جہاں حرم تھیری ہوئی تھی وہاں پر آگ جلا دی تاکہ یہ دشمن کئی پیچھے سے حملہ نہ کر دیں عورتوں پر اور آج میرا حال یہ ہے میں اپنی جوان عورت کو لے کر بازار میں ان جلوسوں کو دیکھنے جا رہا ہوں تاکہ کسی بھی طریقے سے لوگ غیر محرم کی ننگی نگاہ ہے اور غلط نگاہ ہے ناپاک نگاہ ہے میری عورت پر پڑے میری جوان بیٹی پر پڑے میری جوان بہن پر پڑے یہاں امام حسین کہیں لوگوں کی غلط نگاہ میری حرم پڑنا پڑ جاوے اس کا احتمام کیا جا رہا ہے اور یہاں پر امام حسین کے نام پر امام حسین کے نام پر میں اپنی جوان بہو بیٹیوں کو بازاروں میں بھیج رہا ہوں اتنا فرق ہو گیا ہے اے مول صاحب دو دین تو ہے نووی نے رسوی ورفی کیا کرنا ہے پھر پورا سال عبادت ہی کرنی ہے پورا سال پھر عبادت ہی تو کرنی ہے تب چوہے کو پکڑنے کے لئے گھر میں پینجرہ لاتے ہیں اندر بہترین چھوٹا سا جو ہے روٹی کا ٹھکڑا گھی میں ڈیبوکر لگا دیا سب چوہے سمجھا رہے اندر مجھ جانا ہو اندر مجھ جانا ارے کیا ہے جا کے چپ چپ لے کے آ جاؤں گا کچھ نہیں سکر چکر لگا کے آ جاؤں گا چکر لگا کر آ جاؤں گا ایک چھوٹا سا ٹھکڑا ہے سب کھا کے فرم بھار دیکھو تو اسی گی والا ہے ارے جائیں گے تو فریش ہو جائیں گے زندگی ہے تھوڑی انجوئے تو کرنے کی نہیں تھوڑے مزے لینے کی زندگی میں بھی اب جیسا اندر گیا کچھ نہیں ہوا لیکن جیسا ہی اس کو ہاتھ لگایا پیچھے سے دھڑام دے کے آواز آئی دروازہ بن ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو میں بھی کچھ مزا لینے کیلئے معمولی مازار میں گیا اور تھوڑا وہاں گیا کچھ ایسی شرک کی محبت دل میں آئی اور دھڑام دے کے ایمان نکل گیا احساس میں نہیں ہوا اس لیے کہ جب اللہ چھننے پر آتا ہے بعض مرتبہ آدمی دین کی شکل میں کوئی ایسا گناہ کر لیتا ہے کہ دین کا کام کرتے کرتے بھی اللہ ایمان کو چھن لیتا ہے جب اللہ ابن احم غصانی یہ قبیلِ غصان کا سردار تھا ایمان لے آیا تو عمر کے زمانے میں ایک مرتبہ حج کے موسم میں حج کرنے کیلئے گیا اسی طرح حج عمر ابن خطاب بھی حج کرنے کیلئے آئے ہوئے تھے اب یہ جب اللہ ابن احم غصانی جو ہے وہ بیت اللہ کا تواف کر رہا ہے وہاں تو تواف ہر آدمی کرتا ہے اس لیے کہ ہمارے ماں تو یہ ہے نہیں کہ فلا نہ آوے فلا نہ آوے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے بحمود و آیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہاں تو سب برابر ہوتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں زیادہ تقوی ہو اب یہ جو ہے تواف کرتے کرتے ایک غلام کا ہاتھ جبلہ کو لگ گیا تو جبلہ نے کہا میں سردار ہوں اور سردار کو غلام ہاتھ لگا رہا ہے یہ کہ اگر زور سے تھپڑ لگا دی میں سماج کا بلاور مجھے کچھ کہہ رہا ہے میں گھر میں بلاور مجھے کچھ کہہ رہا ہے آج آدمی اپنے گھمن کے نشے میں تھوڑے سے پیشوں کے نشے میں تھوڑے سے عہدوں کے نشے میں آدمی دوسروں پر ظلم کر لیتا ہے تجھے کیا پتا اتقی دعوت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عِجَابٌ مظلوم کی بددعا سے بچنا اس لئے اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی آرہ نہیں ہوتی ہے مولان فوراً بھانگا مگا ہے تو امار ابن خطاب کے پاس گیا امیر المؤمنین انصاف کرو امیر المؤمنین انصاف کرو وہاں تو فوراً انصاف کیا ہوا کیا ہوا بتاؤ کہ جبلہ نے مجھے تھپڑ لگائی ہے کیوں بس ویسے ہی جبلہ کو بلاؤں تحقیق کریں گی ستیوانو ڈائریک نہیں ہوتا تھا حکمہ حکیم کی نصرشیق نے لکھی ہے جب تمہارے پاس کوئی آدمی آوے اور دیکھو کہ اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہیں تو فوراً فیصلہ مت کرو تحقیق کرو ہو ستی دو آنکھیں فڑ کر آیا ہو عمر ابن خطابی کا اچھا بلاؤ جبلہ کو تم نے تھپڑ لگائی اس کو کہ ہاں حضرت کیوں لگائی حضرت تواف کر رہا ہے یہ بھی تواف کر رہا ہے میں سردار ہو مجھے ہاتھ لگا رہا ہے حضرت نے کہا ہمارے اسلام جو غلام سردار کچھ نہیں ہوتا ہمارے وہاں تو سب برابر ہوتا ہے کیسا کیسا کہ ہاں ہمارے اسلام یہی ہے ہمارے وہاں تو بلہ چھوٹا سب برابر ہوتے ہیں لہذا بدلہ لیا جائے گا غلام سے کہا بدلہ لے لو اب وہ بھی کام باقی رکھے جس کو کبھی نہ ملا ہو پہلی مرتبہ موقع ملا ہے سارا اصول کر دو پوری زور کی طاقت کے ساتھ اسے بھی تھپڑ لگا دی جبلہ نے کہا یہ کیا ہے کہ انصاف ہے ہمارے وہاں سب برابر سرابر ہے تو جبلہ نے کہا مجھے ایسی اسلام کی ضرورت نہیں ہے تو حضرت عمر نے کہا ہمارے اسلام کو ایسے لوگوں کی بھی ضرورت نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر بیت اللہ کا تواف کرتے کرتے تکبر کیا میں سردار ہوں یہ مسجد میں بعض مرتبہ ہوتا ہے اگر موزین صاحب سے یا امام صاحب سے کچھ بھول ہو گئی آنکھیں دکھاتے ہیں کہ امام صاحب دو میٹ لیٹ آگئے پوری مسجد کھڑی ہو جاتی مول صاحب نہیں آئے مول صاحب نہیں آئے کیوں نہیں ہے کبھی کبھا تیری چار چار رکھاتے چلی جاتی کوئی حساس نہیں ہوتا تم مسجد میں پندرہ میٹ لیٹ آوے کوئی حساس نہیں اور امام بھی تری طرح انسان ہے اگر وہ لیٹ آگئے دو میٹ تو ہنگامہ خدا کر دیا ارے یہ ہے کون یہ تیرے اور خدا کے درمیان میں ترجمان ہے اس کا احترام کر اگر نہیں ہوگا اس لئے علماء حضم علیہ السلام نے فرمایا کرتے تھے ان علماء کی قدر کرو ان علماء کی قدر کرو ناقدری پر اللہ چھنے گا کہیں دھنڈے پر بھی علماء نہیں ملیں گے اور کئی انہاں کیسے ہیں آج بھی ہمارے سامنے سے باتیں آتے ہیں علماء کی ضرورت ہے لیکن کوئی وہاں رہنے کے لئے ہی تیار نہیں ہے علمت تو اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس لئے قیامت کے علامت میں یہ بات لکھی ہے یُرْفَعُ الْعِلْمَ وَيَقْسُرُ الْجَهْلَ اللہ علم کو اٹھائے گا یعنی کوئی کتابوں میں سے حروب ختم نہیں ہو جائیں گے اللہ علماء کو اٹھا لے گا قیامت سے پر ساری نعمت اللہ جب چھنے گا اس میں علماء بھی ہوں گے اللہ ان کو ایک ایک کر کے اٹھا لے گا خیر تو امام حسین نے جو اپنے خیمے کے اردگیر جب آگ لگا دی آگ جلا دی تاکہ حرم کی حفاظت ہو جاوے تو شمر دل جوشن جو منافق تاو بولا یا حسین استعجلت النار فی الدنیا قبل الآخر ابھی تو آخرت میں جا کر جہنم کو چھکنا ہے دنیا میں آپ کا مزا چھکنا شروع کر دیا نعوذ باللہ امام حسین نے کہا تو دیکھ تو صحیح تو کس کے بارے میں کہہ رہا ہے تو مجھے جہنم کے بارے میں کہہ رہا ہے جبکہ میرے نانا تو مجھے کہہ کر گئے سیدہ شباب اہل الجنہ میں تو جنت والا ہوں پھر اس کے بعد شمر نے جو ہے حملہ شروع کیا اور جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے نماز کا احتمام کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے یا یہ ہے امام حسین نماز میں اپنے سر کو کٹا رہے ہیں دین کے خاطر اپنے سر کو کٹانے کے لئے تیار ہے لیکن آج میرا حال یہ ہے میں تھوڑی سی دنیا کے خاطر اپنے نفس کو دمانے کے لئے تیار نہیں ہوں وہاں تو کٹانے کو تیار ہے یا دمانا ہے اس کی باوجود تیار نہیں ہوں اس لئے میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ موقع دیا ہے ان دنوں کو سنت کے مطابق صحابہ اکرام کی صحت کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ وقت تو گزارنا ہے کہ ان دنوں میں وہ کام کرنے ہیں جو کام منہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اس لئے قرآن نے کہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لئے بہترین زندگی کسی اور کی نہیں ہے تم کسی ادھر ادھر من دیکھو کون کیا کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا سن رہا ہے تمہیں دیکھنا ہو اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے کس کے لئے جو اللہ سے آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اگر اللہ کی ذات پر یقین ہو آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہو تو ہمیں اپنی زندگی جو اللہ کے نبی کی زندگی سے ملانی ہے اور میرے نبی کی زندگی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین روزے کے ساتھ گزارا کرتے تھے لہذا میں احتمام کرنا ہے اس دن میں جتنا ہو سکے دیکھو میرے بھائیوں یہ کوئی فرض تو نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی کی سنت ہے جیسے میں نے کہا سنت کا احتمام بڑی چیز ہے اور شیخ الہن کا جو واقعہ سنایا حضرت حجیم دعاللہ صاحب مہاجر مکیر احمد اللہ علیہ کی جو سنت کا واقعہ سنایا سنت بڑی چیز ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ نبی کے اتبا کے مگر جو ولی ولی نہیں ہوتا کتب کتب نہیں ہوتا ایک مرتبہ بغداد کے اندر ایک بات فیری کہ بغداد کے بہار ایک بہت بڑے اللہ والے آئے ہیں لوگ جھوک در جھوک ان کی ملاقات کے لئے جا رہے ہیں ٹولے کے ٹولے ان کے ساتھ جا رہے ہیں جھون کے جھون کے جھونے اللہ والے کی ملاقات کریں گے حرجیل بغدادی رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا انہوں نے سوچا چلو اپنے ملاقات کرلے اللہ والے کی ملاقات نگاہِ ولی میں وہ تاثر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی جب کسی ولی کی نگاہ پڑ جاتی ہے بعض مرتبہ تقدیر بدل جاتی ہے اس پر ایک واقعہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے ایک مرتبہ جو ہے حضرت معبدالقادی صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ مسجد کے اندر چالیس دن کا اعتقاف کیا اعتقاف کرنے کے بعد جب اعتقاف پورا ہوا تو مسجد سے باہر نکلے اچانک حضرت کی نگاہ وہاں سے گزرتے ہوئے کتے پر پڑ گئی وہاں سے گزرتے کتے پر پڑ گئی حضرت تھانوی نے لکھا ہے حال یہ ہو گیا کتے کا اب یہ کتہ جہاں جا رہا ہے دوسرے کتے بھی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کتہ بیٹھ جاتا ہے دوسرے کتے بیٹھتے ہیں یہ کتہ خدا ہوتا ہے دوسرے کتے بھی کھڑے ہو جاتا ہے تھانوی نے فرمایا کہ اس لیے کہ حضرت کے نگاہ سے کتے کی تقدیر بدل گئی وہ بھی شیک بن گیا کتہ بھی کتوں کا شیک بن گیا حضرت بیٹھتے ہیں تو دوسرے بھی پیچھے بیٹھے ہیں حضرت کھڑے ہو جاتے ہیں سب کھڑے ہو جا رہے ہیں نگاہِ ولی میں وہ تاثر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی جنید بغداد نے چلو ہم بھی جا کر اللہ والوں سے ملاقات کرتے ہیں اپنے خادموں کے ساتھ جب وہاں پر گئے دیکھا تو وہ اللہ والے پوچھا بھائی کہاں کہ اس تنجا کے لیے گئے ہیں بیٹھو آ رہے ہوں گے حضرت شیخ جنید بغداد نے بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد کچھ دیکھو ہے چلو اپنے چلتے ہیں واپس تو حرد جب یہاں آئے چلو ملاقات کر لے اللہ والوں سے ملاقات حرد نہیں چلو ملاقات نہیں کرنی تو انہوں نے کہا بیٹھو بیٹھو حرد آ رہے بھی اس تنجا کے لیے گئے بھی آ رہے ہوں گے حرد شیخ نے کہا چلو ملاقات نہیں کرنی حالانکہ سنت ہے لیکن بعض مرتبہ چاہو کوئی بھی ہو مسلمان سے ملاقات اللہ کے نبی کی سنت ہیں بلکہ کوئی بھی ہو مسلمان کا غیر بھی ہو اس سے بھی محبت سے پیش آنا ہے میرے نبی علیہ السلام کا تو حال یہ تھا عبداللہ بن عبی منافق جس نے ابو جہل تھا ابو سوفیان اسلام لانے سے پہنے عطبہ شہبہ عقبہ ابن عبی معید نے اللہ کے نبی کو تقلیف پہنچائی ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی عصمت پر حملہ نہیں کیا عائشہ صدقہ پر تحمت نہیں نہ کی عبداللہ بن عبی نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی عصمت پر حملہ کیا ہے عقبہ عائشہ کو متہم کیا اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے لئے دعا کر رہا ہے اس کے قفن کے لئے اپنا کرتہ مبارک دے رہے تو یہاں تو اللہ کے نبی کا حال تو یہ ہے یہ غیروں کو اپنا کر رہا ہے میرا حال یہ میں اپنوں کو پرائے کر رہا ہوں آج کا جوان ماباپ سے نہیں بولتا آج کے ماباپ اپنی اولاد سے نہیں بولتے پلوسی پلوسی کا دشمن بن کر بیٹھا ہوا ہے اور یہ حال یہ تھا کہ دشمنوں کو اپنا بنا لیا تھا مسلمان سے ملاقات کرنا سنت لیکن جنید بغدادی نے دیکھا یہاں پر ایک چیز ہے جو امت کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ امت گمرانہ ہو جائے جیسے میں نے کہا نے علماء ہر چیز کو بتا دیتے ہیں کھڑے ہو گئے خادم حضرت جب یہاں آئے اتنے دور سے چلو مسافہ کر لے وے جنید بغدادی چلے میں آپ کو جملہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کتنی بہترین رہبری کی ہے اور جنید بغدادی نے کہا حضرت کیوں ملاقات نہیں کی جب آئی تنے دور سے آئے تھے بغداد پورا شہر چھوڑا ہم یہاں آئے ہیں ملاقات کیوں نہیں کی جنید بغدادی نے کہا بھائی میں نے دیکھا کہ ان کے نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے دیکھو کتنا احتمام کہ ہم تو بچہ گھر میں بیمار ہو گیا ہو تو گھر میں کا یہ دوائی پڑی پلا دوں کہ نہ بچہ ہے کیا مالوں کیا ہو جاوے پھر ڈاکٹر کو پوچھو اور دین کے مسئلے میں ہمیں ذرہ ترحقیق نہیں ہوتی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا سنت ہے کیا شریعت ہے کیا سنت کے خلاف ہے کیا دین کے خلاف ہے ہم اس کی تحقیق میں پڑے ہی نہیں ہیں کبھی اہل علم سے اور دین کی مدلسوں میں بیٹھ کر دین کے مزاغروں میں بیٹھ کر کبھی دین کو سمجھتے نہیں دین کیا ہے یا فوراں تحقیق ہو رہی کہا کہ میں اس لیے کھڑا ہو گیا کہ میں نے ان کی نماز پڑھنے کی جگہ کو دیکھیں وہ مٹی میں نماز پڑھ رہے تھے ان سردے کی نشانات میں نے دیکھے تو ہاتھ رکھنے کی جو نشانیں میں نے دیکھا وہ نشان اس طرح پڑے ہوئے ہیں یعنی انگلیاں کشادہ ہے اور انگلیاں کشادہ رکھ کر سردے میں ہاتھ رکھنا یہ سنت کے خلاف ہے اور کبھی کوئی ولی سنت کے خلاف نماز نہیں پڑھ سکتا اب جس کی نماز میں ہی سنت رہی ہے اس کی زندگی میں سنت کیا ہوگی اور جس کی زندگی میں سنت رہی ہے وہ ولی کہاں سے ہوگا لہذا یہاں تو حال یہ ہے خیر تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان دنوں کو جو ہیں سنت کے مطابق گزارے کہ ہم اپنی ان دنوں میں روزے کا احتمام کرے خوش سے کہ اپنی مستورات کو اس کا احتمام کراوے اس کے ساتھ امام حسین نے یہ دن جو ہے نمازوں کے ساتھ ذکر کے ساتھ تلاوت کے ساتھ گزارا ہے میں بھی اپنے گھر میں تلاوت کو زندہ کرو ذکر و اذکار کو زندہ کرو روزوں کا احتمام کرو نمازوں کا احتمام کرو نماز جتنی ہو سکے میرے بھائیوں جماعت کے ساتھ احتمام کے ساتھ پڑھنا ہے قرآن میں اللہ نے ساتھ سو مرتبہ فرمایا ہے لیکن ایک جگہ پر بھی یوں نے کہا سلو نماز پڑھو یہ نہیں کہا بلکہ یوں کہا نماز پڑھو نہیں بلکہ نماز کا احتمام کرو جب میرے نبی اللہ کے نبی علیہ السلام جن کو اللہ رب الزت نے ساری بشارتیں سنا دی تھی اس کے باوجود نمازوں میں اس طرح خڑے ہوتے ہیں کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے سج جاتے ہیں سجن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے خلا نہیں رہا جاتا اس کے باوجود میرے نبی نمازوں کا احتمام کر رہے ہیں عمر ابن خطاب کا یہ حال ہے بے ہوش ہو رہے ہیں ہوش میں آ رہے ہیں جب ہوش میں آتے ہیں نماز کی اطلاع کی جاتی ہے کہتے ہیں ہاں ہاں وہ نماز نہ پڑھ اس کا دن میں کوئی حصہ نہیں ہے میرے بھائیوں جب دنیا سے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ السلام اپنے اللہ کی ملاقات کے لئے جا رہے ہیں مو سے ایک ہی جملہ ہے نماز کا احتمام کرتے رہنا نماز کا احتمام کرتے رہنا میں ان جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں دیکھو جوانوں یہ جوانی میں اللہ کے سامنے جتنا جھکوں گے اس جوانی میں اللہ کے سامنے جتنا جھکوں گے اپنے جوانی کے نشے میں مت رہو کہ بلا ہوں گا فی نماز کا احتمام کروں گا بلا ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کروں گا بلا ہونے کے بعد سندس شدیت کو اختیار کروں گا جوانی جوانی چھے یہ جوانی رہنے والی نہیں ہے یہ تو چلی جائے گی لیکن جوان کا ایک سزدہ جوان کا ایک سزدہ اللہ کو بولے کے ستیر سزدوں سے زیادہ محبوب ہے اور جب جوان جھکتا ہے اللہ کے سامنے اللہ کو پیار آتا ہے فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں تم اسی آدم کی اولاد پر اعتراض کرتے تھے دنیا میں جائیں گے فس کو فجور کریں گے خون بہائیں گے یہ کریں گے دیکھوئے میرے ان بندوں کو اپنے جذبات کو دبا کر اپنے اوقات کو دین کے خاطر قربان کر کے میرے سامنے آ کر جھک رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو بندے کی سب سے بہترین حالت وہ پسند ہے کہ وہ بندہ اللہ کے سامنے سزدے میں اپنی پیشانی کو لگر رہا ہو اس لئے نماز کا احتمام اور نماز بہت بڑی چیز ہے ہم اس کو سرسری نکال دیتے ہیں نماز یہ اللہ کی توفیق سے ہر ایک کو نصیب ہوتی ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو خڑا کرتا ہے بہت سے مرتبہ پالنپور میں ایک مرتبہ ایک آدمی تو میں نے تشکیل دوسر سمجھایا اس کا یہ جملہ تھا اس کا یہ جملہ تھا کہ مول صاحب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے میں گھر سے اچھے کپڑے پہن کر نکلتا ہوں کہ آج سے ہی نماز کا احتمام شروع کرنا ہے یہ مسجد تک پہنچنے تک کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے پاس میں سے کوئی گاڑی نکل جاتی ہے کوئی کتہ نکلتا ہے جو میرے کپڑے کو ناپاک کر دیتا ہے گھر آتے آتے نماز کا وقت پورا ہو جاتا ہے میں نے کہا دل میں دل میں کہ لگتا ہے شاید اللہ ہی نہیں چاہتا ہے کوئی ایسی برائی ہو جاتی ہے اللہ اپنے گھر میں بلانا پسند نہیں کرتا ہے میں نے سامنے ایک ساتھی دین کا اچھا کام کر دے والا راتوں میں جب اللہ کے مہمان جب گھروں میں آ کر تھیڑتے تو رمضان کے مہینے میں پوری پوری رات ان جو ہے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنے والا بحلے میں کوئی بھی آدمی اس کو کچھ کام بتا ہوئے کہ فنا کام کرنا ہے سرکاری کام ہو یا کچھ بھی ہو پیش پیش رہنے والا اس کے باوجود اس کا شروع میں یہ حال ہوا کہ شروع میں جب اس نے ایک کام اس نے کیا کہ علماء پر اور دین کا کام کرنے والا کام کرنے والا پر جب تانو تشنی شروع کی تو میں اس کو دیکھ رہا تھا اکثر دیکھ رہا تھا پوری رات اللہ کے مہمانوں کی مسجد میں رمضان میں خدمت کر رہا ہے ان کو سہری کا خانہ کھلانے کے بعد فجر کی ازان ہوتی گھر چلا جاتا تھا فجر کی ازان ہوتی گھر چلا جاتا تھا مسجد میں بیٹھتا اور ساتھیوں کے پاس بیٹھتا باتیں کرتا اور دین کا علم بھی اس کے پاس اتنا لیکن جیسی ازان ہوتی گھر چلا جاتا تھا پھر یہاں تک حال ہو گیا ایک مرتعہ پھر مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا میں نے کہا کہ مجھ سے بول نہیں سکتا باز مرتعہ وہ ہجاب لیتا ہے میں دوسرے ساتھی سے کہا اس کو جا کر سمجھاؤ بھائی مسجد میں آؤ تو اس نے کہا کیا کرو بہت چاہتا ہوں کہ میں مسجد میں آؤں میں بہت دل میں تمنا کرتا ہوں اور دل میں اللہ سے مانگتا ہوں لیکن کیا پتہ بس میرے قدم ہی نہیں اٹھ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میں بھی نماز نہیں پڑھتا اللہ نے تو کہیں اپنے گھر سے مجھے ٹھکرا نہیں دیا لہذا اللہ کے سامنے مانگو اللہ کے سامنے رو اللہ کے سامنے رو گے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گے فیر اللہ توفیق دے گا میں نے بیٹھتے ہی پہلے ہی جملہ کہا تھا کہ دین جو ہے دو چیزوں سے ملتا ہے طلب سے ملتا ہے اور عدب سے ملتا ہے طلب ہو اور عدب ہو اللہ کے سامنے مانگ کر مانگا جاتا ہے اے اللہ مجھے نماز کی توفیق نصیب فرما مجھے قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما مجھے ذکر و اذکار کی توفیق نصیب فرما درود کا احتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما اور دوسری چیز عدب اور احترام ہو صرف طلب ہے عدب نہیں یہ تب بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے صرف عدب ہے طلب نہیں یہ تب بھی محروم ہو جاتا ہے ایک بات کہہ کر اپنی بات کو پورا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ابو جہل جو اللہ کے نبی کو بہت تکلیف دیا کرتا تھا لیکن قرآن سننے کا اس کو بلا شوق تھا اللہ کے نبی علیہ السلام جب رات کو تحجت میں قرآن پڑھتے تو یہ آ کر قرآن کو سنتا تھا دین میں اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا تھا تو رات میں دین کی طلب ہے اور دین میں دین کی بے عدبی ہے تو طلب تھی لیکن عدب نہیں تھا اللہ نے محروم کر دیا اور ابو طالب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں ابو طالب ہے عدب ہے لیکن طلب نہیں تھی اللہ نے انہیں بھی محروم کر دیا تو دین جو ملتا ہے طلب کے ساتھ ملتا ہے دین جو ہے عدب کے ساتھ ملتا ہے لہذا ہم نمازوں کا بھی احتمام کریں اور بالخصوص ایسے دنوں میں جن دنوں کو ہم دین کے نام پر جو ہے اس کو جو ہے گزارنا چاہتے ہو دین کے نام پر جو ہے اس دین کو گزارنا چاہتے ہو ایسے دین کے اندر یعنی یہ مبارک دین آ رہے ہیں ان دنوں میں روزوں کا احتمام ہو تلاوت کا احتمام ہو مسجد میں بیٹھ کر مسجد کو آباد کرنے کا احتمام ہو اپنے گھروں میں اپنے مسطورات کو بھی کہو اگر انہیں کوئی مجبوری نہ ہو ہو سکے ان دنوں میں روزے کا احتمام ہو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے جب گھروں میں دیکھیں گے اببہ روزہ رکھ رہے ہیں امی روزہ رکھتے ہیں پھر بچوں کو بلا ہونے کے بعد ترغیب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی بچہ خود بخود روزدار ہو جائے گا بچہ خود بخود نمازی بن جائے گا اگر یہ کام کیا کہ ان دنوں میں نمازوں کا احتمام رہا روزوں کا احتمام رہا تو امام حسین دین کے خاطر جو ہے اپنے آپ کو پیاسے رکھ رہے ہیں میں بھی ان دنوں کے اندر روزے کے نام پر دین کے خاطر اپنے آپ کو پیاسا رکھ رہا ہوں امام حسین خانے سے محروم ہے میں بھی اپنے آپ کو محروم رکھ رہا ہوں امام حسین ان دنوں میں تلاوت کا احتمام کر رہا ہے میں بھی تلاوت کا احتمال کر رہا ہوں اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ کل قیامت کے میدان میں امام حسین کی سب میں ہمیں خلا کر دے گا لہذا سب ساتھی اس بات کی فکر کریں انشاءاللہ ان دلوں کم روزوں کے ساتھ گزاریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھروں میں جسے میں ایک حدیث پر کہ آپ کو پہلے سنائیں من وسع على عیالہی جو آدمی اپنے من وسع على نفسی و اہلہی جو آدمی اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر ان دلوں کے اندر وسعہ کرتا ہے اللہ پورے سال اس پر وسعہ رکھتا ہے جیدہ ان دلوں میں جو وسعہ کا بھی احتمال ہو اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ کہنا چاہتا ہوں جتنا ہو سکے کوئی عمل کچھ کرتا ہے دیکھو ہمیں اسے کچھ کہنے کا حق نہیں ہے ہمیں تو دعاوں کا حق دیا گیا ہے ہم اللہ سے مانگے اللہ کے سامنے گڑ گڑا ہے اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں تُو نے مجھے روزے کی توفیق دی ہے اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں تُو نے مجھے نماز کی توفیق دی ہے یہ بھی تیرا بندہ ہے یہ بھی تیرا بندہ ہے تُو اسے بھی نماز کی توفیق دے دے تُو اسے بھی روزے کی توفیق دے دے تُو اسے بھی تلاوت کی توفیق دے دے لہذا یہ بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے یہاں تو پتہ نہیں ہمارے ماحال یہ ہوتا ہے کہ نماز سے ہم اتنی دوری اختیار کرتے ہیں اتنی دوری اختیار کرتے ہیں پوری رات جگیں گے دسوی کی پوری رات جگیں گے فجر کا وقت تو ہوگا ہے سو جائیں گے فجر کے خود بھی نہیں سوئیں گے دوسروں کو سونے نہیں دیں گے ارحمو من فی الارغ جرحمکم من فی السما زمین والوں پر رحم کرو آسمان والے تم پر رحم کریں گے بلکہ ہمارے استاد یہ کہا کرتے ہیں دیکھو میں کسی کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اس کا وہ غلط مطلب نہ ہو کہ آدمی پوری رات جگتا ہے جیسے آج کل ہمارے جوانوں کا حال ہوتا ہے ہمارے جوانوں کا حال ہوتا ہے باز مطلب ہمیں جا رہا تھا رات کی باہر سے آیا دھائی تین بجے جو شہر میں داخل ہوا تو ہماری بازدار سے کچھ جوان بیٹھ دھائی تین بجے بیٹھتا باتیں کر رہے ہیں اور فجر کے وقت تو سونا ہمارے استاد کہا کرتے تھے یہ صفت تو میں جملہ سے مشابہ کے طور پر ہمیں سمجھ دیں کی ضرورت ہے میں ان آدمیوں کو یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا چاہتا ہوں ہمارے استاد یہ کہا کرتے ہیں یہ صفت تو کتوں کی ہوتی ہے پوری رات جگتے ہیں صبح کو سو جاتے ہیں ہمارے استاد کہا کرتے ہیں کتے میں چار صفات ہوتی ہیں ایک صفت لینے کی ہوتی تین چھوڑ دینے کی ہوتی ہیں لیکن جو لینے کی اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور جو چھوڑنے کی تھی اسے میں نے لے لیا ان کی ایک صفت ہوتی یہ وفاداری جس کی روٹی کھا لی اب اس کا درنی چھوڑیں گے ہمیں بھی وہ صفت اختیار کرنی چاہیے اس خدا کی روٹی کھا رہے ہیں اب غیر کے سامنے اپنے سر کو نہیں چھوڑ دیا ہم نے اور تین صفات چھوڑنے کے ہوتے ہیں ایک صفت کتے میں ہوتی حرص لالچ پورا ہاتھی مرا پرا ہوگا لیکن یہ نہیں چاہے گا دوسرا کتہ کھا لے حالکہ خود بھی نہیں کھا ستا خود بھی نہیں کھا ستا لیکن دوسرا نہیں کھانا چاہے بھیگل جاوے چلے ان دوسرا نہ کھاوے اگر میری دکان پر گہاک نہیں آئے پلوس میں چاہے مجھ سے نہ لے بھی نہ لے پلوس میں نہیں جانا چاہیے ایک صفت تو یہ ہے دوسری صفت کتے کی یہ ہوتی کہ آپس میں کبھی اتفاق نہیں کرتے اور تیسری صفت یہ ہے پوری راج جگرہ ہوتا ہے پھر صبح جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت سو جانا ہوتا ہے لہذا ہمیں بھی ضرورت ہے کہ کتے کی جو پہلی صفت وفاداری ہم بھی اللہ کے احکام کے وفادار بن جاوے نمازوں کا احتمام کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کا اپنی زندگی میں داخل کریں گے اللہ سے امید ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جیسی زندگی گزاروں گے ویسے تم مروں گے ہم اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاریں گے اللہ موت بھی اپنی رضا والی دے گا اور قیامت کے میدان میں ہمارا حشر بھی اللہ کی رضا کے ساتھ ہوگا سب سادھی کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کعمل کی توفیق اطاف فرمائے درست شریف پڑھ لے